بسم اللہ الرحمن الرحیم آفاق نیو سن سیریز کیپ لرننگ اٹھ ہوم گریڈ ٹو سبجیکٹ سائنس پیارے بچو آج ہم اپنی سائنس کی بکہ چیپٹر نمبر ایٹ پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے اینیملز آر ڈیفرنڈ فروم ون این ایڈر اور اس چیپٹر میں سب سے پہلے ہم ہیبیٹٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم خوشکی اور پانی میں رہنے والے جانوروں کے متعلق پڑھیں گے لیکن چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہم ریڈ اینڈ شیئر میں ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جی ایک تفاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے اوٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ اس کی پشت سے مل گیا تھا یعنی وہ بہت کمزور ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو جی تو بچوں ہم نے پیج نمبر فورٹی پر حدیث کا مطالعہ کیا اب ہم دیکھتے ہیں اس چیکٹر میں ہم نے کون کون سے کیورٹس پڑھنے ہیں پیارے بچوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ جانور خوشکی پر رہتے ہیں اور کچھ پانی میں رہتے ہیں کچھ کیڑے مکوڑے زمین پر رینگتے ہیں اور کچھ ہوا میں اڑتے ہیں تو وہ جگہ جہاں پر جانور رہتے ہیں اور اپنے لیے کھانا اور پینے کا بندوبست کرتے ہیں اس جگہ کو ہم حیبیٹیٹس یعنی ان کا مسکن بولتے ہیں پیارے بچوں اس چیکٹر میں ہم دو قسم کے حیبیٹیٹس کا مطالعہ کریں گے جی تو سب سے پہلے پیج نمبر 41 پر ہم لینڈ ہیبیٹیٹس کو دیکھتے ہیں لینڈ ہیبیٹیٹس بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جیسا کہ جنگل اور ڈیزرٹ وغیرہ ایکویٹک ہیبیٹیٹس جھیل، طلاب، دریا یہ سب ایکویٹک ہیبیٹیٹس ہیں جہاں پہ آپ کو مچھلیاں ملیں گی پیارے بچوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں انہیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح تمام جانور بھی اپنی خوراک کسی نہ کسی ذریعے سے حاصل کرتے ہیں Animals which eat plants are called herbivores یعنی herbivores ایسے جانور ہوتے ہیں جو کہ پودوں کو یا پتوں کو کھاتے ہیں Others which eat meat are called carnivores Carnivores ایسے جانور ہوتے ہیں جو کہ گوشت کھاتے ہیں Animals which eat both plants and meat are called omnivores Omnivores ایسے جانور ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس کو بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں اب ہم پیج نمبر 44 پر ان جانوروں کی مثالیں پڑتے ہیں herbivores جو کہ پودے کھاتے ہیں ان کی مثال کیا ہے جراف، کاؤ، ڈیر، ریبٹ Carnivores جو کہ گوشت کھاتے ہیں لائن، چیتا، ٹائگر Omnivores جو کہ پلانٹس بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں Chicken and monkey جی تو بچو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم انسان کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جی شاباج ہم ہیں Omnivores کیونکہ ہم پودے بھی کھاتے ہیں جیسا کہ سبزیاں اور ہم گوشت بھی کھاتے ہیں جی تو بچو اب ہم پیج نمبر 45 پر چلتے ہیں اور work it out کو solve کرتے ہیں Write down the names of animals in the relevant columns ہمارے پاس دو columns ہیں ہم نے land and aquatic habitat کی تین تین examples یہاں پر لکھنی ہے جی land habitats میں کون کون سے جانور آ سکتے ہیں eagle camel polar bear اور aquatic habitats میں کون کون سے جانور آ سکتے ہیں whale seal penguin جی تو بچو اب ہم پیج نمبر 46 پر exercise کو solve کرتے ہیں Part A Answer the following questions Number 1 What is a habitat? The place where animals can find food, water and safety is called their habitat Number 2 Name two animals that have sharp teeth Two animals that have sharp teeth are the lion and the tiger Number 3 Why are humans called omnivores? Humans can feed on both plants and meat That is why they are called omnivores Part B Choose and write the correct option N And dash is a land habitat Arctic tundra Number 3 Herbivores are animals that eat only plants A squirrel is an omnivores Part C List the correct animals in each circle Herbivores Jirafe Cow Deer Rabbit Omnivores Chicken Monkey Human Being Carnivores Lion Cheetah And Tiger Naturally Jirafe Melody Papyr